اسلام علیکم خواتینو حضرات وقت تو ہوتا ہے آپ کے اس بھیال کا میں ہوں جس کا مذبت جنید سلیم تن شو کا آغاز کر رہے ہیں گاؤں کی پنچائیت سے جی اسلام علیکم اللہ دا چھکا رہے ہیں جنید بچیا رب سونے نے موجہاں لانگیاں جنید صاحب ہی تو چوری نہ نہیں مکاتی ہی تو عزت کارتے ہیں بزرگاں دی بریاتوں آنے عمر چھوٹا چوری تو ہی آنے چلو کو گال نہیں اے نا دے والد صاحب جڑے نے وہ چنگے بندے ہن دادا اے نا دا بڑا بیبا آدمی ہی اے نا دے خیر کار شیٹی جنید بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب ان کے گھر کا سارا خرچہ اٹھاتے رہے کہتے ہیں کہ بکایدہ وہ گندم چاول ہر چیز ہمارے گھر سے جاتی دی نا نا بکیا آسان کیتا نہیں دسیدہ بھائی نو راہی رکھی دا اللہ نا سعودے کیتے اللہ نا سعودے کیا مطلب سارا کچھ آپ نے مجھے خود بتایا ہوئے ڈیٹی تو چلے ایسا بچہوری صاحب نوے پوچھو ساڑے کڑے بڑے کو لین چلاکے تو راشن لیں گے ہیں میں نے تو کار دے ہاں تو آڈیاں پیلیاں دے ہوتے ڈیٹی تو میتے ہیں موہدتے ہیں تو در دانے ہی دے ہیں ڈا میں نے ایسا بکیا ساری جیت کی دیا سے پہنے راہے ہیں ڈا میں شاہب وارڈ کرینا لکی بیجےنا لکی سارے دانے چکایاں ڈیٹی کہ آہ گالے تھے آہ بات ہے جے کو اسی میں ہوتا ہے کہ کتے جائیے ہی کتے جائیے دو نہیں پتر رہا نا اللہ تریاں دندگیاں کرے پتر پہنو تے مزیریہ اللہ نے بھی کہنا ہے کہی ترہا رہا رہا تھا ہمیں نوتا سا آگے تو تو ستاڑا اللہ تریاں ترہا جیئے کو تو کاٹتا ہے بات تیری ہے میرے بانی ہے چاچا میں اس لائک کتے ہاں نہیں میرے بچے آہ اللہ تریاں جنیہا صاحب ہی ہونے گالجی ہونے کرن لگے رہا ہونے کانترہ کھوڑ کے سنننیجی میرے بانی تریاں اللہ ہے کہ چوٹ ساہت ترہا ہونے چاہید ہے ہی چوٹنا نہیں ہی دکی کتا ہر ساکتے جنیہا صاحب ہی دے ساچ پولنے پامیسان ہونے پانی چھتے ہیں اور کھی کیا بات تو بتایا جوہ صاحب جنیہا صاحب ہی دے ساچ پامیس سیردی باجی لگے آہ جنیہا صاحب آج ایڈا پرا میرا بیٹھا سکا پرا شریکہ بانگے اے دے آر ڈال منڈا میرا بیٹھا کبھیا تھے دا منڈا بتیجا میرا اے دا ریشتہ بیکھنہ تھی آئیڈے کو جی پینٹ چھے اور سانو کی پناہ ساڈی جانے پراہ ریشتہ بیکھنہ آئیڈے سدھیگا لے رانہ صاحب بیٹھے ہن پینٹ دی نکر دے ہوتے لاری آلے سٹاپ تو رہا رانہ صاحب بیٹھے آگے تو چار پاہی بندیاں پوچھ لیا کہ گورنمنٹ دا کی بڑے گا اٹھ رہا نہیں تو لگا کدھ کو پوچھا نہیں سیاسی کالوں نہیں ہوتے کوئی آئی گا نہیں گسگو کر رہے تھے ساتھ وہ پراہات میں راکے پتیسہ بیچ رہے تھے بڑی بات ہے اے دے پھر مینت نالل کرنی ہے نا جی زائرے سوتا لگا ہی ہوئے دے پھر چار جی کٹے اندے مزدوری کرنا مینا نہیں مینت نڑ یاری لالی ہے ست کے جام اپتی سے ہوتے چھتا ہے ہری بھائی لاندھرے سریلی کہ گاگ تھے وہٹکے ہوں تھا جی جوہے آمدھے پکھی ہوں تھے تایا گال داستر تریفہ نہ کھا رہے ایک منٹ ہے جا ایک منٹ ساتھ چھوڑی تھے لے چال ہے جلے ہیں فاہب آپ نے آرے لگے ہنے آپ نے پلٹکل گفت کو کرنے تے وہ تھے آگے کوئی پہ فیمیلی تے وہ نا آکھیا کے گال سنو جی آپ نے پہنے کیا ہے کہ ٹھاکٹ انہی تمہارے smokی آپ نے پہنے کیانے پہ چفرے پہنے کیانے کے والد کہ ٹھاکر میں یہ یک میرا کوئی دفعے پہی غبت چل کریں ہیاری س recognizing آپ نے پہنے کی سے چیزے پہنے پہنے کی قادی پہنے کیا کوئی آملہ کی پہنい تو کھر کوئی دفعا ساتھ چاپ کیا آ وارد فیمیلی ویسکتا ہے کہ فیمیلی پیٹر ہونے چلو کارلے نے کالا چاڑی کرنی نے وہ پوچھے آجی پائی جی تو آدھن نا کہ یہ رانہ صاحب دسیاری میرا نا رانہ اشرف ہے پیلوں میں محسوس ہویا چاچا پی رانہ اشرف نے دنیا جان دی ہے کیوں پچھنے باہر جو آئے ہار پتر ہے ہم باہروں آئے دوروں آئے بندے ہوں نا رکی پلا ای نا دسیاری نا میرا گناو رانہ اشرف ہے جو آخاً لکے گال سنو اشرف صاحب اینہ نا کیا گال سنو تو آلا تو سیر رانہ اشرف میرا نا رانہ اشرف تو ہی نرا اشرف نا کھو پاہر آل ہونا پھر آلا اکھیاں کہاں رانہ اکھیاں جان دی ہے اکھیاں رانہ اشرف آلہ ترکو کرنے جنے گاں رانہ اشرف صاحب گلے میں ایک ہاں آیا جاں ایک ہوا ہے pop اللہ چاہتے ہیں وہ نوڈا اشجاد آدھ یہاں انہاں ذکر کیتا ہے تو جہاں ہی آئے ہیں آج رسطے ہیں آجتے ہیں ساڑھی بچی ہیں تو تو ہی بھیکچیاں آ لے رہا چاہیاں کہ آری بیلکل جناب کیا ہو نہیں سیر ماتھے ہیں اوہ نا کیا منڈا درہ درہ دسوک کہ ہویا ہے یا کریکٹر کہ ہو ریا ہے اینا دا چدیں آیا ہے رہی ہوں تو ساڑھی ہرہ رسطے ہیں نا کیا ہے منڈا ہوں جوہاں کھیڑ داری ہے دیکھو ، ایک اعطا مکیتا جودہ دشمر بھی نہیں کرتے تو میں کسی تی پہنسی جندگی برباد کر دوں گا جدو تیرا ویا سی میں تایا نو کچھ دسیا ہے پہلے کی کرتا سی تیالی تو میں دسیا ہی نہیں بھی ہر ویا تو مندہ ناچھتا جا را سال تو ہی دریکٹ گالی نا کرو تو اٹھا بانتا ہی نہیں میرے سب کچھ دوسری جا تو ہی دسو پائی جی تو ہی جوا نہیں کھیڑ دے تایا کھیڑنا سا پہلے کھیڑنا سا نا جیڑی کوتیاں دی ریس پہنڈ چون دیئے دران بہن روان نوم ایسیلانا تو ہی دا پ liar را پہنڈ پس錯 اپ Sinan یہ روی تلق دا ہی dann ce 20 20 سید تو تو خاتر باندہ کھگی دیں چین جو existem اور میں چھوٹ بول گئے آپ نے کب ہے پاہ نہیں کار دا اب پاہ جی رہے ایگ دن کھیڑ لی دا تو ہی forgetting ایک دن نہیں میں آب بیکھیا اش شاکو دن ملے قکر روڈا ہوتے سی پوچھے میں کون بیٹھا آئینے اوہاں کلو کے لگو کڑائی شرط لائی ہے اوہاں داستانا ہوں داستانا پی ہار بیاں تے نچ دا تے وہاں نے ان کو کار مارکے جانا سی انہوں نے تو ہی آپ جناب اللہ درہا ہمتنا فیمیڈی آلے خان دانی آدوئی ہو دسوہ یہ گلت کی کٹا رہا ساب اس لیے نا کیتا سیو جے اس کاٹ دینڈے سن ادھون تسی ادھون نے کول بیٹھے سی تسی منہ کر سک دے سی نیت جے ای کٹ واد کی تُو کڑا ہے تا تُو بی کو کمپنی چی جی ام لگا ہے شکر کار کو تنو ریشتہ دینڈے ہیں نار تو جے ہی مانگنڈے ہیں جے را ریشتہ تسی انہوں نے خراب کیتے ہیں اوہتے گڈی بھی دینڈے سن اوہ گڈیوں لکڑ دیجی دے اوہتے بیگ مانگنے تو جا ریشتہ مینو اتفو لگاو کھانگائی مینو مون کے میں سیگنو آتنی کلا ہے بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا کیا ہے چیرہ برباد ہو جاتا ہے زیادہ سموکنگ کرنا ہے میری جان ہے اندھا دی رہا ہم ترالے گیرتا آلا تو یہ حالا موند ہے چیرہ برباد ہوئی تا یہ سامیہ نہیں آئی کودا ہے ہاتھ دو گئی رہا ہاں صاحب جڑے جتی ساتی ہوندے ہیں موندے اپنے چیرے مورے دکھتے خیال رکھنا چاہی جانے پینتے سے ہی نہیں ہو مون میں تانو کچھ بان کے بخاماں گا اوہ سانو کی بان کے بہانا تو اہی رشتہ دینا تے نو بندہ بان جائے تو بڑی گالے بانے پہ تکی بہانا تو بڑا پیلٹ بان جائے آپ کو تھوڑا احساس نہیں ہوتا ہے کوئی تھوڑی سی ندھامت ہے کہ آپ کس عظیم باپ کے بیٹے ہیں اوہ اوہ عظیم باپ ہی تیزے مغر لگا جے اوہ عظیم باپ جے اے اوہے دی سون لگوں پہ پہ پہنو کی دسا پرہ میرا بتائیں نا بتائیں ماں جایا مہنو شرم ہم دی ہے بتائیں نا اس میں کیا کراب ہی ہے اے تو جنیا سب ساتھ اٹھ سال کوپی پیندہ رہا ہے جی آپ اے تو میں کاریب تھانے دار نم دیتا ہے ساڑے آٹھ دار پییا تینے چیتر مروائے اوہ نے پر کھاڑ کے تھانے پاڑیا لامیا اوہ نے کہا ہے تاری کوپی ساری میں تھے کڈا اوہ جوانی برادا سی جو میں پیندہ سا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو مجھے بتا رہے تھے کہ جوانی میں آپ تبلیغ میں سہ روزہ لگاتے رہے سواہ سہ روزہ لادہ رہے ہیں کیڑی تبلیغ تے جانا نے ایک کر گیا ہے میرے ناڑی اوہ تے اوہ مولانا تارک جمیر لے چڑا اوہ دا پریزی کھکا کیمہ کھا گیا سارا اوہ چھے اوہ مری بندے کھلک دے پھرنے کے میں آیا ہکاریا مرچالا کیمہ اوہ کھا گیا ہے میں مول کھا دا پھر آنگے میں آنگ کی پسا آئے تھے کو رابدان آلینڈ سا تے اکیما لیا کہ جاندے ہیں یہ تو مشہور ہے کہ مریضہ پتہ لانگیا ہے وہ آلو بکھانا کھا گیا ہے جنیہ ساہب ہی گلت گالے نہ کرنی ہے تو نہ ہی سوننی ہے ہی سون دے رانہ ساہب اللہ دی رہے ہیں دنکے دی چوڑتے گالے کرنے بندے نے اور سچ ہی کالے کرتے ہیں اور دنکے دی چوڑتے ہیں ویسے تھے آپ بڑا سوڑا ڈنکا بھی جار نہیں دے دنک تک 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 دنک ایک اوٹسا کام ہے کہ یکم رمضان کو شروع ہو کے تیسے رمضان پر ختم ہو جاتا ہے یہ میند چکوئی آر نہیں میند چکوئی آر نہیں میں نے گستکل ہو نا یہ صرف روزوں میں ٹنکا پی جا رہا ہے نہیں 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 ڈی گال نہیں آردھو جے تیجے دلتے ایدر ادر کوئی نا کوئی نا کوئی سرکس بھی لاغ دی رہی دی نہیں اچھا ایک کام کرن تے میند ہے میں کچھ کرا تیو برائی ہی جوا کھٹنا کتھو دی میند ہے کو یاد تھا کریا کارے تینو کی بانگیں یا نیا تینو کو شرمیدی بڑھا ترہا جیلم تے موڑی ارگا پندہ اللہ تعالی ارگا پھرنا چاہی دا پایا تتے جوا دیا ہوتے پایا یہ کو گن پھر لے جوا کھٹا کھٹا اس وقت وہ نہیں ہر کبھائی کواں کے گاف بھی کھٹا شرم کریا کرو جنیے صاحب اللہ علیہ ورم تتے نال ہی اس گلو پلے بننا چاہی دا کو تیپے اندر رسیتیا ہے ٹھا پوچھدا پاہ وی شکا پاہ آوگے پاہ وی موڑا ہوں اب نیدو صحیح دس ہو شکا تو اندھا تیدہ مسئلہ ہوتاں پوری ایمانداری کے ساتھ بتانا چاہیے ایک طرف لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی برائی پیدا کر کے وہ بھی نہیں بتا دیں اللہ نے جانتے ہیں یہاں اور کوئی کال نہیں کی پوری ایمانداری سے بتانا چاہیے رانہ ساتھ میں نکتر سے اینا کیا گاباری کال سنو جو گال میں ہوتی ویکھی میں نوے پناہی جواں گھرڑ دا مدہ چھڑے کوئی اچھائی بھی بتائیے آپ نے اس کی نہیں جی جڑی اچھی گلسی ہو دسنی سی دسیاں ملوپی جمعہ جمعہ مسید بھی توندھا ہے ناظرین کیاں ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جو کومنٹس پہر ہوئے ہیں آم چڑیہ جو ہے یہ انیس سو اسی کی نسبت آج ہمارے ہاں نوے فیصد کام ہو چکی ہے اچھا بھائی جن ہماری زندگی میں بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ماضی کا حصہ بنتی جاتی ہیں خاموشی سے ناپید ہوتی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا بعض چیزوں کا تو حساس ہوتا ہے کہ فلان چیز تھی کم ہوتی جا رہی ہے بعض چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہمارے ہاں دیکھنے کو نہیں ملتی یا کوئی عادت ہے یا کوئی چیز ہے جاندار چیز ہے یا کئی ختم ہوتی جا رہی ہے ان میں بہت بڑی چیز ہے جو بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے ختم ہو چکی ہے بلکہ اور وہ ہے چڑیا ہمیں کسی کو احساس نہیں ہے کہ چڑیا جو ہے وہ اب مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہے آپ یہ سن کے حیران ہوں گے یہ جو کومنٹس پہ رہو ہے نا عام چڑیا جو ہے یہ انیس سو اسی کی نسبت آج ہمارے ہاں نوے فیصد کام ہو چکی ہے یعنی انیس سو اسی میں اگر سو چڑیا تھی تو اب صرف دس رہ گئی ہے سارا مدہ آپ گجران والیوں پر عام طور پر نا جب بھی چڑیا کے خاتمے کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو مزاق میں اڑا دیتے ہیں کہ جی گجران والے والے کھا گئے ہیں چڑیا وہ بھی ایک وجہ ہے اور ویری سیریس نوٹ گجران والے والے جو کھاتے ہیں چڑیا جس تعداد میں ایک اندازہ یہ ہے کہ سات سے دس ہزار چڑیاں روزانہ وہ کوئلوں پر بھون جاتے ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو دیگر وجوات ہیں ان کو اڈریس کیا جانا بہت ضروری ہے اچھا پوری دنیا میں چڑیا کی جو مدومی وہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ کام ہو رہی ہے لیکن اور وہاں پر بھی کام نہیں ہے ہمارے ہاں سو میں سے نوے چڑیا کام ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جائے تو سو میں سے ساٹھ چڑیا کام ہو گئی ہے چالیس رہ گئی ہے اچھا اس کے ختم ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بڑا ایک سینسٹیف برڈ ہے بہت حساس یہ پرندہ ہے یہ کئی چیزوں سے بھاگتا ہے یہ یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز نے پاکستان میں ایک تحقیق کی تھی جیسے پتا چلتا تھا کہ ایک میل کے علاقے شہری علاقے میں سات سو پچاس چڑی ہیں جبکہ دہی علاقے میں ایک میل میں یہ دو ہزار سات سو پچاس چڑی ہیں یعنی تین ہزار کے لگ بک اور اس کا کیا پولوشن پولوشن ایک بڑی وجہ ہے دونوں طرح کی پولوشن ایک تو محول جہاں پر بھی گندہ محول ہوگا آپ کو وہاں پہ چڑیہ بہت کم ملے گی بلکہ نہیں ملے گی چڑیہ ایک ساف سترہ پرندہ ہے یہ ٹائپ پرندہ ہے دردگی سے دوڑ جاتا ہے دوسری ایک وجہ جو ہے وہ ہے نوائس پولوشن شور یہ چڑیہ جو ہے نا یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے ایک دوسرے سے سہلیاں ہوتی ہیں چڑیہ یہ بڑی چکو 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 آپ کے کانوں کو کتنا بھلا لگتا ہے جب چڑیہ چاہے چاہتی ہیں میں کہتا ہوں جی کہ زیادہ چڑیہ چمبہ اب وہ چڑیہ کے چمبہ ہی ختم ہو گیا اچھا پرابلم میں پتہ ہے کہ اتنی زیادہ نوائس پولوشن ہے کہ نوائس پولوشن بھی دوسری بڑی وجہ ہے اس کے ختم ہونے کی ہمارے ہاں ایک اور مسئبت ہے وہ ہے یہ جو چڑیہ آزاد کی جاتی ہیں چڑیہ پکڑنے کے عمل میں جتنی چڑیاں ماری جاتی ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا اچھا پھر ایک چوتھے یا پانچوے نمبر پہ یہ گجرہ والا کا یہ جو ہے کہ چڑے بھونے جاتے ہیں بار بی کیوں کیے جاتے ہیں اچھا یہ بھی تو محران ہوگے کہ یہ پاکستان میں واقعاً اور باقی شہروں میں یہ کم ہے یہ گجرہ والا میں ہے یہ چڑے کھانے کی عادت وہ چڑی نہیں ہوتا وہ اصل میں چڑا ہوتا ہے اور وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے تیسے نمبر پہ سندھ سپیرو ہے سندھ میں وہ چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں اور اس کے نرپ کے یہاں پہ اور ٹاپ پہ سرخ نشان سے ہوتا ہے جو گجرہ والا میں پکایا جاتے ہیں ان کو ٹری سپیرو کھا جاتا ہے وہ ذرا قدر بڑے سائز کے ہوتے ہیں اچھا اب یہ جو ہے نہیں صرف گجرہ والا میں نہیں کھایا جاتے تھے ایک اور شہر بھی ہے دنیا میں وہ ہے جاپان کا پہلا دارالحکومت کیوٹو وہاں پہ فوڈ سٹریٹ کے طور پہ یہ بہت پوپلر فوڈ ہے یعنی وہاں پہ بھی بھون کے دیے جاتے ہیں اسی طرح ہی جیسے طرح گجرہ والا میں پکتے ہیں اسی طرح باربی کیو کرتے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح بھون کے دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ بہت پوپلر آج بھی بہت پوپلر ہیں اچھا اب میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں ہمیں تو پڑی ہوئی ہے کہ جی ہم نے کھانے ہیں یا یہ صدقے کے طور پہ سواب کے طور پہ ازاد کرنے ہیں اس لیے لیکن ہمارے مطلب محول کو انوارنمنٹ کو اس سے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا بھائی جان آپ سن کے حیران رہ جائیں گے انیس سو اٹھاون میں جب موز تنگ چین کا رہنما بنا اس نے آتے ہی ایک حکم جاری کیا کہ چار چیزوں کا میں چین سے خاتمہ چاہتا ہوں چونوں کا مکھیوں کا مچھروں کا اور چڑیوں کا اب وہ چونکہ موز تنگ کا حکم تھا سرکاری مشینری شروع ہو گئی اور یہ چاروں چیزوں کا خاتمہ کرنے پہ وہ تل گئے سارے پہلی تین چیزوں تو لا محالہ ظاہر ہے صفائی کے لیے خاتم کی نہیں اچھا جب انہوں نے چڑیوں کا خاتمہ کیا تو دو سے دھائی سال کے اندر اندر چین سے انہوں نے چڑیہ نایاب کر دی ان کے گھونسلیں گرا دیئے چینی جس کام کے پیچھے بڑھ جائے پھر وہ پتہ گیا اور وہ بھی موز تنگ کا حکم ہو تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چینیوں نے کیا کیا ہوگا تو جب وہ نایاب ہو گئی تو انیس سو اکسٹھ میں ٹڈی دل کا حملہ ہوا چین اور وہ اسی فیصد فصلیں تباہ کر دیں ٹڈی دل یہی چڑیہ جو تھی یہ ٹڈی دل کھا جاتی تھی ٹڈی دل کو لاروہ سٹیج میں ہی کھا جاتی تھی وہ اب چین میں اتنا خوفناک قسم کا کہت پڑا خوراک کا کہ چار کروڑ بندے مر گئے اور اس کی وجہ کیا تھی چڑیہوں کا مارنا میں انہ جی کسے بزرگ چڑی تھی بات دعا لگ گئی پھر موزتوں کو اس کے ساتھیوں نے سمجھایا اور وہ موزتوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ میرے ملک کا اناج کھا جاتی ہے اور میں اپنے ملک کے اناج کے ایک ایک دانے کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں اس کی نیت ٹھیک تھی لیکن طریقہ کار جو تھا وہ غلط تھا ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ فصلوں کے کیڑوں کو کھاتی ہے چڑیہ اس کو نہ مارو پھر کیا کیا گیا کہتا ہے ٹھیک ہے فصلیں ہو نہیں رہی ٹڈی دل کے بار بار حملے ہو رہے ہیں پھر روس سے دس لاکھ چڑیہ امپورٹ کی گئی اور پھر وہ ان کو چین میں چھوڑا گیا ان کی افضائشیں نزل کی گئی ان کے لیے سازگار محول دیا گیا پھر دوبارہ یہ ٹریک پہ آیا ہمارے ہاں بھی بھائی جان انیس سو اسی کی دہائی تک آپ کو یہ جو کپاس یہ سنڈی ہے نا جنڈوں پہ آتی ہے یہ اتنی زیادہ اسی کی دہائی میں نہیں آتی ہے اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس کی چڑیہ جیسی نعمت موجود تھی یہ سارے وہ جو کیڑے مکوڑے تھی وہ کھا جائے کر دیتی اب میں نے بتایا ہے کہ سو میں سے نوے تو ختم ہو گئی دس چڑیہ رہ گئی ہے اب کون سا چڑیہ چمبہ نہیں چمبہ تو نہیں اب تو چمبی رہ گئی ہے چڑیوں کی میں نے دس لکھ چو کم کشنی کشنی تے ساڑھے نو لکھتے آڑو گر نیڈی کھا گئے ہیں جڑا ہلے تک کھا رہے ہیں چڑیہ کے پر میں میں نے بتایا نا کہ یہ بڑا صاف پرندہ ہے بڑا سینسٹیو پرندہ ہے اس کے نہانے کا انداز بھی بہت عجیب ہے یہ پہلے اپنے جسم پہ مٹی ملتی ہے چڑیہ اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پہ پانی ڈالتی ہے یعنی سابن کے طور پہ مٹی ملتی ہے مٹی سے اپنے جراسیم دھوتی ہے پھر اس کے بعد اپنے جسم پہ پانی ڈالتی ہے یعنی کٹیریہ اپنے جسم سے دور رکھتی ہے ویسے ماف کرنا اصل جو نقصان پچایا ہے نا پرندوں کو جس چیز نے وہ آپ نے بتایا نہیں جنگلوں کی کٹائی جو ہے نا اس سے بھی بے شمار پرندہ ویچارہ جو ہے نا وہ مر گیا ہے کہہ رہے اسے ترہی ہیں نا جس طرح تسیح کا وہ جی کے ایل ڈی آ لیاں آکے مکان ٹھاتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق پولوشن اور یہ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے دونوں لازمہ ملزوم ہیں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں یہ پوری دنیا میں ڈیڑھ ارب پرندہ مر جاتا ہے اچھا ایک اور بہت بڑی وجہ چڑیوں کی جو آبادی ہے اس میں کمی کی وہ یہ بلیوں کی تعداد میں زیادتی ہمارے ہاں بلیاں آج سے کچھ عرضہ پہلے اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آتی تھی چونکہ ہم وہ گندگی پھیلانے کے عادی ہوگے اس کی وجہ سے کتوں اور بلیوں کی تعداد میں اضافہ ہوئے بلیوں کا محبوب یا مرغوب ترین غزا جو ہے وہ چڑیاں ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ توتے اور چڑیاں کو کھا لیتی ہیں بلیاں دالگ آگے بیٹھی ہوتی ہیں گاز کے اوپر چڑیاں کھیل رہی ہونا تو پھر رام رام سے جاتی ہیں ایٹ سنفی ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بعض لوگ پہاڑ ندیہ یہ دیکھنے کے شکین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ خرچہ کم لے لیں اور ہم کو اس رستے سے ڈنکی لگوا دیں لیکن اصل مدہ تو ناظرین وطن عزیز میں ہر ماہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بلکہ کہنا چاہیے بیروزگار نوجوان جالی ایجنٹوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں جو انہیں بیرونے ملک بھیجوانے کے سوہانے سپنے دکھا کر ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیتے ہیں آج اس پہ آل کے کٹیرے میں کھڑا ہے ایسا ہی ایک شاتر ایجنٹ دیکھنا ذرا کہ لوگوں کو باہر والے ملکوں میں چھوڑنے کا کہا کہ جہاں سا دے کے کروڑوں روپیے لوٹ رہا ہے جبکہ اس سے داتا صاحب کے باہر چڑیاں نہیں چھوڑی جاتی ہے بھائی آپ لوگوں کو تو میرا عسان مند ہونا چاہیے آپ کے وہ بچے جو کام نہیں کرتے تھے جہاز میں بٹھا کے دوسرے ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں بھائی بریک لگاؤ یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں سے پیسے لیتے ہو اور ان میں سے کتنوں کو تو یوں کر کے لے جاتے ہو بھائی جان یہ جانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایڈوینچر پسند کرتا ہے اور کونس ایڈوینچر تم ان کو پاڑوگی سہر کراتے ہو شرم کرو یہی بات ہے بعض لوگ پہاڑ ندیہ یہ دیکھنے کے شکین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ خرچہ کم لے لے اور ہم کو اس رسطے سے ڈنکی لگوا دیں لے لیکن اصل مزہ تو بھائی در ہندستان ہے بچہ رہا ہے کٹ دا جاز دی وہاں سے مگر کمزوری دی پہ جاں تو سیکل دے والچو با کٹ رہا ہے جس طرح کے جہاز پہ بٹھا کے بیشتے ہیں نا اس کی آواز ایسی ہے وہ صرف سپنوں میں ہی آتا ہے بہتا ظلم ایمان سے کرتے ہیں یہ لوگ تو لوگ بچارے نوجوان جو ہیں جو سنسٹیف بچے وہ ماں کا زیور بکھوا دیتے ہیں کہ میں جا کے کماؤں گا آپ مجھے ویزا لگوا دیں بہنوں کا بچیوں کے جہیز بکھوا دیتے ہیں اور اتنے یہ ظالم لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ فراد کر جاتے ہیں ہاں کو لے جاتا ہے سچمچے یا کوئی صحیح کام کر رہے تو اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے چلو اچھی بات ہے مگر اس میں واقعی کوئی نائنٹی پرسنٹ فرادی جی ہے بلکل پاک ککو کا بیٹا پاکستانی پنجار پہ یہ ڈوانس میں نے بیانہ پکڑا ہے باقی پیسے اور پتر اتھے جا کے سیٹ ہو گیا ہے پاسپورڈ ملا تو ہو کھانے والے چھٹکے ہیں انوں پجار فیچ اچھا یہ تو کرتا ہے نا تھ لنا موہ مخرج ہیں لنہ پھر زو کھر دا ہے چلو پای رہنے دو پھرنے دو اپنی جنریشن کو اسی سڑکوں پہ آوارا سننے دو ان کو تاریت زیادہ ہاتھ نہ لا بہتری بیرد ایسی ایسی چھٹک سے ہی تو یہ کام کرتے ہو تو مانو اصل میں ان لوگوں کی جو فنکاری ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ فساتے ہیں گاہ کو کہ کتنا آسان ہے کسی ملک میں جا کے سیٹل ہونا ترکی، امریکہ، لندن، اٹلی، جہاں سے دیپے ہیں ادھر بڑی ازادی ہے اور جس طرح فساتے ہیں انسان بڑے سے بڑا لکھا بندہ ہے نا وہ ان کے جہال میں کیسے بھستا ہے اس کو خود نہیں پڑا جلتا سار جی ان کے بارے میں بات بڑی مشہورہ آپ نے سنی ہوگی کہ انگریز جتہوں گیا چاندے پیل نہیں بڑا یعنی لوگوں کو نظر بھی آرہا ہوتا ہے مگر اتنی مجبوریاں ہیں یہاں پہ اتنی بھوک ہے، اتنی بیروزگاری ہے کہ لوگ بیچارے اسی آس پہ پیسے دیتے جاتے ہیں کہ شاید ہمیں لے ہی جائیں باہر اور نہیں ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے آپ کو باہر چھوڑ کے آنا ہے اس ویچارے کو تو بوری میں بلی ڈال کے دیں یہ نیر پہ نہیں چھوڑ کے آسکتا ان کا طریقہ واردہ اس لیے کامیاب ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک سکسس سٹوری رکھی ہوتی ہے چاہے وہ جیلی ہو یا اصلی ہو وہ بندہ آگے سینکڑوں لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی میں اس کے ذریعے گیا تھا حالانکہ اس کو پیسے دیئے ہوتے ہیں لوگوں نے کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی جان دیکھئے لوگ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے ان کو میں چلتا پھرتا ڈالر یورو پاؤنڈ نظر آتا ہوں وہ اس شکل میں اپنے بچے باہر بیجتے ہیں بھائی ان کا خاص جو طریقہ واردہ تو ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے لوگ بچارے فستے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹھی رکم نہیں مانتا ہے یہ نہیں کہیں کہ بیس لاکھ لگے گا شروع ہو جاتے ہیں کہ تسیجی دو لاکھر پیدا تو کرو نا بندوبست کرو تو کر لے نیا وہ بچارہ دو لاکھ کا بندوبست کر کے دے جاتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ جی تین لاکھ اور لیا پانچ جتا ڈاکم ہو جانے وہ کس ہو کھاؤ گے کہتا ہے یار جتے دو دیتا ہے اس طرح کرتے کرتے بیس بیس بچی بس اس لاکھ کئی لوگ دے چکے پائی جان ان کا تو نہیں پتا یہ اپنا پامیدہ درزی لیڈیز کا کام کرتا دو لاکھ میں اس طرح پچایا بار کتے پچایا کی دو لاکھ میں امان بھائی اسی طرح کے تین چار انہوں نے ایکزیمپلز رکھی ہوتی ہیں اچھا پھر قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ ہم بندے باہر لے کے جاتے ہیں تو لے کے ادھر ہی جاتے ہیں امان قطر دبائی حالانکہ اپنا انگلینڈ کا ان کا ویزہ داس سال سے نہیں لگاؤ تو بندے کو کہہ دیتے ہیں انگلینڈ دے چنا اپنا پاسگر موریتانیا سے انگریزنی بھیا کے لیے آیا ہے یعنی جتے سیکنڈ انگریزنی مل دی ہیں نہیں ہوتی نہیں موریتانیا میں انگریزنی موریتانیا تو یہ تو کہہ اسٹیار لاناستے شریش لیا کے آیا ہے موریتانیا تو تو مانے بھی جائیے ریشنیلٹی میل رہی ہے اس مونڈے کو گوری کی وجہ سے موریتانیا موریتانیا دینوں میں کسے تینوں پھاڑ کے نلتاں تو کسے موری چھتوں نے چھتے ہیں موریتانیاں اتھا بھر پڑا موں کٹ کے کمیتانیاں بیٹے میں موری میں پھسا وہ مجھے نکالو بس انہی باتوں سے تنگ آکے میں نے یہ کنٹری چھوڑ جانے گا لے تو نا گار بیٹے اسی خود تین لاکتوں پھاڑ کے بات دعائیں لیتے ہیں آپ لوگ آپ کو شرم ہی نہیں آتی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کتنا سخت گناہ ہے کیا حال ہوتا ہے ان بیچاروں کا جن کے بچیاں بھی بیعہ سے رہ جاتی ہیں جہیز ان کے بک جاتے ہیں ماں کا زیور بک جاتا ہے پیسے کے علاوہ ان کے کئی سالز آیا کر دیتے ہیں اس دوران وہ کاروبار کر سکتے ہیں کئی جوب کر سکتے ہیں سارا وقت برباد کر دیتے ہیں اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ جو ڈنکی ڈنکی کرتے ہیں اس میں کئی جانے چلی گئے بجائے کو گھر میں کوئی ریزق روٹی آنے کے آنسو اور آہو بکا آ جاتی ہے جہاں پہ بڑوں کے مر جانے کا کلیر کٹ چانس نہیں یقین نہیں ہوتا ہے نا اس کے بارے میں یہ اگر بتائیں بھی نا پیش کی تو کہتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا مشکل راست ہے بس یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ فائر ہو رہے ہوتے ہیں اوپر ہوئے ہوئے بڑا بڑا ظلم ہے جی یہ باہر جانے والے کام میں تو بڑا بڑا ظلم ہے ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھے دی آج یادِ ماضی میں ہمیں چار پائی کا ذکر کرنا چاہتا چار پائی ویسے تو ابھی بھی نظر آتی ہے جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں یا کچھی عبادیوں میں چھوٹے شہروں میں ابھی نظر آتی ہے چار پائی مگر یہ شہروں میں بڑے گھروں سے چار پائی ختم ہو چکی ہے بیڈ نے وہ جگہ لے لی ہے اور بیڈ بھی پھر اب تو نوے نوے وان سونے بن رہے ہیں بڑے بڑے اچھے ڈیزائنوں کے اور ان میں بڑی جدت آتی جا رہی ہے مگر یہ سارا کچھ جو ہے یہ صرف چار پائی ہی در استعمال ہوتی تھی سونے کے لیے چار پائی بڑے بڑے گھروں میں ہاں اس میں کچھ فرق ہوتے تھے وہ میں آج آپ کو یاد کرواتا ہوں چار پائی ویسے تو اس کی جو بنائی ہے عام چار پائی جو گھروں میں ہوتی تھی موویبل جس کو سین میں خاص طور پر رکھا جاتا تھا اور سین میں بچھا لیا جاتا تھا پھر اٹھا لیا جاتا تھا چت پہ بھی لے جاتے تھے بارگلی میں بھی لے جاتے تھے جو موویبل چار پائیاں ہوتی تھی نا جی ان میں دو تین قسم کی چار پائیاں ہوتی تھی ایک ہوتی تھی پٹسن سے بنی ہوئی ایک ہوتی تھی سوتر سے بنی ہوئی ایک ہوتی تھی ٹائر کاٹ کے تو بنائی ہوئی پرانے ٹائر ہوتے تھے نا یہ سائکلوں پہ ان کو کوئی انچینچی کا پٹی سی کاٹ لی جاتی تھی اور وہ پھر جو فریم ہوتا تھا چار پائی کا ان کے اوپر وہ کیلوں کے ساتھ ٹھوک لیا جاتا تھا ٹائر کی پٹیوں سے جو چار پائیاں بنی جاتی تھے وہ عام طور پہ کمرشل پرپس کے لیے ہوتلوں پہ کمرشل پرپس کے لیے اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ تو پچھاں کا پتہ نہیں ہے بارش مونش اس پہ سارا کچھ ہو جاتا تھا تو جو پٹسن کی چار پائی ہوتی تھی نا وان کی وہ تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے بنی جاتی تھی اس پہ ویسے بھی لوگ لیڑ جاتے تھے وہ چپتی تھی بھی کمر پہ مگر کپڑے شپڑے پہنے ہوئے جو بندہ لیڑ جاتا تھا یا کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو باری کسی چادر بچھا کے اس کے اوپر لیڑ جاتا تھا اس سے ہوا شوا لکھتی تھی تھنڈی چار پائی ہوتی تھی پان کی چار پائی کے ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگ خود اس کو گیلا کر کے پھر اس پہ لیٹتے تھے اور یہ سوتر شوتر کی یا دوری کی چار پائی ہوتی تھی یہ اکثر وہ چار پائی ہوتی تھی جو فکس ہوتی تھی کمروں کے اندر فکس رکھ لی جاتی تھی ان میں اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا ہوتا اندر کی بنائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتی تھی اس پہ پکا بستر بستر لگا گئے بیڈ کی جگہ وہ رکھی ہوتی اور اکثر وہ رنگین پاویوں والی ہوتی پائے ان کے رنگین ہوتے تھے چونکہ کمرے میں بیڈ روم میں وہ پڑی اور وہ جو رنگین پائے ہوتے تھے پچار پائی کے وہ بڑی بڑی اچھی دکانیں تھی ان کی اور ان کے بڑے بڑے اچھے پینٹر تھے جو وہ رنگین پائے بناتے تھے اور اس کو بڑے بڑے خوبصورت ڈیزائن اوپر چڑیاں بنی ہوئی ہیں پتیاں بنی ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں بڑا خوبصورت وہ کول شول بنے ہوتے تھے جیسے ٹرک آٹا اسی طرح وہ پائے پہ آٹا اور وہ چار پائیاں جو ہیں وہ ذرا مہنگی بھی ہوتی تھی اور فکس ہوتی تھی پھر ان چار پائیوں کو آہستہ آہستہ اس کی بنائی جو ہے وہ نائلون کی رسی کے ساتھ بھی ہونی شروع پھر آہستہ آہستہ ان چار پائیوں کو یہ جو اپنا بیڈ کا ہوتا تھا نا جی وہ کیا پٹی سی اتنی چوڑی اس کے ساتھ بھی چار پائیاں بننی شروع کر دی گئی لوگ تو یہ ایک عجیب سا ایک کام ہوتا تھا بڑا لمح چوڑا اس سے بڑے لوگوں کا رزق وابستہ ہوتا تھا نوار کا جو ہوتا تھا وہ شادی بیعہ پہ دیتے تھے پھر یہ چار پائیاں ٹھیک کرنے والے ٹوٹی ہوئی چار پائیاں یا چار پائیاں بننے والے لوگ گلیوں میں چکر لگاتے تھے پھر چار پائی کو یہ دیمک سے بچانے کے لیے آپ میں سے اگر کوئی گاؤں کے لوگ ہیں تو وہ یاد ہوگا ان کو دیمک سے بچانے کے لیے پانی میں بچھا دیتے تھے وہ پائے پانی سے گلے ہو جاتے تھے اور ان کو پھر دیمک نہیں لگتے اچھا پھر یہ جو چار پائی ہے یہ ایک دوسرے کو بھی دی جاتی تھی کسی کے گھر مہمان آگئے ہیں زیادہ اور انہوں نے کہنا جی ہم سائوں کی طرف سے چار پائیاں دیں وہ پھر بچھا لینے مہمانوں کے لیے خاص طور پر شادی بھی آنے یا کہ فنکشن گھر میں ہے تو اس وقت تو شادی کے لیے لوگ ہفتہ ہفتہ پہلے آگے بیٹھ جاتے تھے اور ویچ کو اللہ دی رحمت نے اگر کوئی گوگیر کا پراؤنا آگیا ہے تو یہ انگلے ہیں سال نا بجٹ کے پچھے ہو جاندہ سی لوگت اکثر چار پائی دنے پہلے چلا جاندہ سی یہ اکثر چلا جاندہ سی پھر ماں کہہ رہی ہوں دی سی پہنا انہوں منجیر ہے ان دیو پکے تھڑے تھی بھی اس طرح کر دیو اچھا اسی چکر میں آہستہ 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 آپ کو یاد ہوگا کہ یہی چار پائیاں جو ہے یہ باہر جو بچھائی ہوتی تھی دروازوں کے آگے یا گاؤں کے پنچیتوں میں یا ڈیریوں کے اوپر وہ رنگین پائیوں والی وہ پھر آہستہ آہستہ لوہے کی ہوگئی لوہے کی چار پائی پھر آگئی وہ بھی ہمارے سامنے آئی اچھا ایک چار پائی ہوتی تھی جو کھاڑیوں میں پلوانوں کے پاس پڑی ہوتی تھی بڑا منجا وہ کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کو دس کو فٹ چوڑا اور دس کو فٹ لمبا ہوتا تھا چورت سا ایک اس کے اوپر پلوان کو بیٹھا ہوا چھے پائی ہوتے تھے وہ بھی ایک چار پائی کی قسم ہے جو اکثر پہلوانوں کے ڈیروں پہ یا پہلوانوں کے اکھاڑوں پہ پڑا ہوا نظر آتا ہے وہی بڑا منجا پھر میں نے لوئے کا بھی دیکھا ہے کسی اکھاڑے میں میں نے وہ لوئے کا بھی دیکھا لوئے کا وہ بھی بن گیا اور جب یہ سارا محول ہوتا تھا اس وقت اکثر شاپنگ کر کے آتے جاتے لوگ یا شہروں سے آتے جاتے لوگ وہ بسوں میں آپ کو پائے یا وہ سیرو بھائی وہ لے کے جاتے ہوئے نظر آتے تھے شہر گئے ساں پاوے لینڈ آستے وہ تو صرف گوگا جی بکرے دے پاوے ہی نہیں سنندے وہ تو منجی دے پاوے بھی لینڈ جاندے سنندے اچھا کچھ چار پائیوں کے بیڈ کی طرح ٹو بھی ہوتے تھے وہ جرنگیں چار پائیوں ہوتے تھے اور اس ٹو کے اوپر بکیدہ شیشے شوشے بھی لگے تاظرین یہ تھا آج کا حسوے آر اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ڈھونڈنے پہ وہ لوگ تو مل جاتے ہیں جو کھو گئے ہوں وہ نہیں ملتے جو بدل گئے ہوں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی موسیقی